ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کرنل لینڈو ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک افسر تھا برے سغیر آیا تو ایک گجر لڑکی پر عاشق ہو گیا گجروں نے اسے اس شرط پر لڑکی دینے کی حامی بھری کہ وہ گجروں کی طرح زندگی گزار کر دکھائے نینڈو نے ٹاٹ پہنا جانور چرائے دودھ دویا اور بلاخر مسلمان ہو کر اپنی محبوبہ سے شادی کر لی اس کی گجر بیوی رانی جی کہلاتی تھی آدمی سمجھدار تھا اس نے کشمیر میں جانور کی نسل کشی کرنی شروع کر دی اور آہستہ آہستہ انگریز رجمنٹس کو گوشت کی سپلائی کا ٹھیک دار بن گیا نینڈو کی ایک ہی بیٹی تھی جو ماں کی طرح سے مکمل گجر تھی اور باپ کی وجہ سے انگریزی زبان سے مکمل آشنا نینڈو چونکہ مذہبی لوگوں سے بہت میل جول رکھتا تھا اور پیروں کا بہت خدمتگار تھا لہذا بیٹی بھی اسی رنگ میں رنگ وئی کرنل لارنس عربی زبان کا ایک ماہر تھا اس کی قرات بہت عالی اور معلومات انتہائی جامع تھیں بریٹی سیکٹری ایڈ سرویس نے لارنس کو لہور میں لانچ کر دیا جلد ہی مکہ کے بزرگ کی شورت پھیل گئی لوگ بہت بڑی تعداد میں آنے لگے اور کرنل لارنس انہیں اپنے ڈھب یعنی جہاد بسیف سے بلگشتہ کرنے لگا نینڈو اپنے کام کے سسلے میں لہور آیا تو اس نے بھی اسے ملنے کا اشتحاق ہوا حدمت میں حاضر ہوا تو جاتوں والے لباس میں تھا مکی شیخ سے اس طرجہ متاثر ہوا کہ اپنی لڑکی ان کی عقد میں دینے کی خواہش کا ازار کر دیا اور یوں یہ لڑکی کرنل لارنس الماروخ شیخ مکی کی بیگم بن گئی کرنل لارنس کے پاس انگریزی متقدین بھی آتے تھے اور ان میں ایجنسی کے لوگ بھی تھے جن سے شیخ مکی اکیلے ملاقات فرماتے تھے شادی کے چند دن بعد ایسے ہی ملاقات میں شیخ مکی نے نئی زوجہ کو مہمانداری کیلئے کہا نئی بیگم جب مشروب لے کر کمرے میں گئی تو انگریزی میں ہونے والی تمام گفتگو سے آگاہ ہو گئی اس نے خفیہ طریقے سے بذریہ خط باپ کو آگاہ کیا باپ فوراں لاہور پہنچا بیٹی سے ملا اور کچھ کرنل لارنس سے مل کر اپنے سابقہ تعرف کرا کر بیٹی کو طلاق دینے اور باپ کو ساتھ بھیجنے کا مطالبہ کیا کرنل لارنس نے نینڈو کو خاموش رہنے اور برٹیش ایمپائر کی خدمت کا کہا نینڈو یہاں سے مایوس ہو کر رستم زمان بھولو پہلوان کے والد کے پاس پہنچا اور تمام رام کہانی کہہ ڈالی امام بکش پہلوان سچا عشق رسول تھا اپنے شاگردوں کے ساتھ شیخ مکی کے پاس جا پہنچا شیخ مکی نے اسے دھمکیاں دیں اور دفع ہونے کو کہا پہلوان نے شیخ کو اٹھایا اور داتا دربار کے سامنے برکت کے درخ سے الٹا لٹکا دیا کہ جب تک لڑکی کو نہیں چھوڑو گے اور توبہ کر کے واپس نہیں جاؤ گے یوں ہی لٹکے رہو گے چوبیس گھنٹے کے بعد کرنل لارنس نے ہتھیار ڈال دیئے لڑکی کو طلاق دلوا کر نینڈو کے ساتھ بھیج دیا اور لارنس کو انگریز ریزنٹ کے حوالے کر دیا گیا جسے فوری طور پر برطانیہ بھیج دیا گیا کرنل لینڈو کی لڑکی واپس کشمیر پہنچی تو کچھ عرصے بعد اس کی شادی شیخ عبداللہ سے کر دی گئی یوں یہ لڑکی بیگم اکبر جہاں عبداللہ کہلائیں جن کا بیٹا فاروق عبداللہ بعد میں کشمیر کا وزیرالہ بنا نینڈو کے خاندان نے لہور اور کشمیر میں شاندار ہوتلز کے بزنس میں خوب نام کم آیا شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ لہور کے موجودہ آواری ہوتل کی جگہ پہلے نینڈوز ہوتل تھا پاکستان اور دنیا بھر سے دلچسپ انفرمیشن جاننے کے لیے ہمارے چینل اردو انفرمیشن کو لائک کریں شکریہ